افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صورت فاتحہ کا زیادہ تعلق مردوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ مر گیا تو فاتحہ کہو قبر پر جا کر فاتحہ کہو اور اس طرح کی مختلف انداز جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کو زندوں کے لیے کہا ہے اور فاتحہ کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھا سیکھا ہے اس میں ہم دعا کس چیز کی مانگتے ہیں اہدین السرات المستقیم اللہ ہم کو سیدھی را کے حدایت دے دے حدایت کی کس کو ضرورت ہے مردہ کو یا زندہ کو ہاں جو بچارہ مر گیا اس کے سامنے نہ کو حدایت نہ کو گمراہی ہاں اس کے سارے رستے ختم ہو گئے ہاں جو رستوں پر چلنا ہے وہ جو زندہ ہے اس کو حدایت کی ضرورت ہے لیکن افسوس کے جن کو حدایت کی ضرورت تھی ان کو فاتحہ پڑھنے سے روک دیا گیا کہ تم نہیں پڑھو بھئی اور جن کو حدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی جن کے لیے رستے سارے ختم ہو چکے ہیں ان کو جا کے فاتح پڑھنا وہاں پر فاتح جوڑ دی تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاتح کا تعلق زندوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ نہیں ہے کسی سے یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی جو سلاح صاحب نے کسی فوج شدہ شخص کے لیے فاتح پڑھی ہو فاتح خانی کی ہو فاتح پڑھ کے اس کو بخشی ہو اس کے لیے سال سواب کے لیے فاتح کا کام کیا ایسی چیز ہم کو کسی سے یہ حدیث میں نہیں ملتی اس لیے فاتح جہاں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں پڑھی جائے اور صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھ کر اس کو دل میں اتار کر یہ دعائیں دل سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ آدمی ہدایت حاصل کر سکے